اللہو 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 ہماری نوجوان بچیاں ہماری نوجوان بہنیں اور جو بھی لوگ سیدھے راستے سے اپنے آپ کو ہٹا رہے ہیں یا ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں یہ بہت بڑا سبب ضرور ہے کہ ہم آخرت کی فکر سے غافل ہو گئے ہیں ہمیں اللہ کا ڈر جہنم کا ڈر میدان محشر کا ڈر نہیں رہا اسی وجہ سے آج برائیوں کے طرف ہم زیادہ مائل ہیں اس اہم موضوع کی وضاحت کے لئے یعنی فکر آخرت کے تعلق سے گفتگو کرنے کے لئے میں اپنی جمعیت اور جماعت کے معزز خطیب اور شعلہ بار خطیب فضیلت الشیخ محمد مصطفیٰ اجمل مدنی حفظ اللہ وطولہ سے بڑے ہی عدب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور فکر آخرت کے تعلق سے گفتگو فرمائیں فضیلت الشیخ محمد مصطفیٰ اجمل مدنی حفظ اللہ وطولہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فلا مضل له ومن يذلى ل dripping فلا ہادي له فاشهد واللہ لا mettre اکلہ وحدہ لا شریق له فاشهد ان محمد عبده ورسوله ام فان خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر نور محدثاتها وكل محدثة بدا وكل بدات ذلالة وكل ذلالة في النار يقول اللہ سبحانه وتعالی في کتابه الحكیم یا ایہا الذین آمنوا انفسكم واہلیکن نارا وقودوا الناس والحجارة عليها ملائکة غلاز شداد اللہ یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یعمرون صدر اجلاس حضرت مولانا جلال الدین فیضی حفظہ اللہ بن لور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان اور دوست فضیلت الشیخ عبد الحسیب مدنی حفظہ اللہ نازم اجلاس مولانا معروف صلفی حفظہ اللہ موضوع ہے فکر آخرت جیسا کہ آپ نے سنا اور عام طور پر مجھے جلسوں میں دو کام کرنا پڑتا ہے پہلے ہی لوگوں کی فرمائش ہو جاتی ہے کسی نات یا حمد وغیرہ کے لیے یا کسی نظم کے لیے میں دوچار مصرے اپنی نات پاک کے سنا کر کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں تھوڑا سا ساؤنڈ میں ایسا تھوڑا سا بڑھاک دیں بعد میں بھلے آپ گھٹا دیجئے گا میں نات پاک پڑتا ہوں یہ فکر میں نے شائرِ رسول مدحِ رسول صحابیِ رسول حضرتِ حسان ابن سابت کے شیر سے یہ فکر لی ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَرَقَتْ عَيْن وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَكَ مَا تَشَاءُ آنکھوں میں نبیل سا کوئی چہرہ نہیں دیکھا چہرہ نہیں دیکھا آنکھوں میں نبیل سا کوئی چہرہ نہیں دیکھا آنکھوں میں نبیل سا کوئی چہرہ نہیں دیکھا ماں نے تو ایسا کوئی بچہ نہیں دیکھا ماں نے تو ایسا کوئی بچہ نہیں دیکھا ماں باپ ہوں برباں میرے اخلاق نبی پر اخلاق نبی پر ماں باپ ہوں برباں میرے اخلاق نبی پر ماں باپ ہوں برباں میرے اخلاق نبی پر دشمن نے برخ پر کبھی حصا نہیں دیکھا دشمن نے برخ پر کبھی حصا نہیں دیکھا آپ کو بچپن سے صادق اور امین کا لطب ملا تھا صادق کا لطب آپ کو بچپن سے ملا تھا صادق کا لطب آپ کو بچپن سے ملا تھا صادق کا لطب آپ کو بچپن سے ملا تھا نظروں میں تو ایسا کوئی سچا نہیں دیکھا نظروں میں تو ایسا کوئی سچا نہیں دیکھا اور یہ مصرخ خاص طور سے میں آپ کی توجہ چاہوں گا اچھے تو بہت آئے مگر پیار نبی سا پیار نبی سا ابھی ہمارے ناظر میں خلاس نے کہا کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفی کے بعد ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفی کے بعد مگر مصطفی کے بعد ہم سب کو مانتے ہیں آنکھوں نے نبی سا کوئی چہرہ نہیں دیکھا ماں نے تو ایسا کوئی بچہ نہیں دیکھا اچھے تو بہت آئے مگر پیار نبی سا اچھے تو بہت آئے مگر پیار نبی سا اچھے تو بہت آئے مگر پیار نبی سا اس چشمیں فلک نے کوئی اچھا نہیں دیکھا حسن حسن عالم کے بدن کی ترے اجمل بدن کی ترے اجمل اس محسن عالم کے بدن کی ترے اجمل اس محسن عالم کے بدن کی ترے اجمل دن شم نے کسی دل کو مہدتا نہیں دیکھا آنکھوں نے نبی سا کوئی چہرہ نہیں دیکھا ماؤں نے تو ایسا کوئی بیتا نہیں دیکھا حضرات ایک مسلمان جو بچ کیے باتوں کے ایمان دکھتا ہے اسی میں سے ایک چیز ہے یہ انہیں آخرت کے ایمان دکھتا ہے ایک سچا پکا جو مسلمان ہوتا ہے اس کا اس بات سے عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے یہاں سے ایک دل مر کے جانا ہے آخرت کی طرف اونچ کرنا ہے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے میدان محشر میں جمع ہونا ہے وہاں ہمارا مولا عدل کی کرسی پہ جنوا فروز ہوگا وہاں ہمارا حساب و کتاب ہوگا اگر ہم نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو ہمیں اس کا اچھا بجلہ ملے گا اگر ذرہ برابر رکی برابر بھی ہونے برائی کی ہوگی تو ہم اسے بھی اپنے نام اعمال میں درج پائیں یہ فرشتے جو متین کر دیئے گئے ہیں ہر چھوٹی بڑی چیز کو ہر چھوٹی بڑی ہماری نقل و حرکت کو درج کر رہے ہیں اور اسی لئے آدمی جب قیامت کے دن اپنے نام اعمال کو دیکھے گا تو کہے گا ما لہاد الکتاب لا يحاضر صغیرت ولا قبیرت الا احساب یہ کیسی کتاب ہے یہ کیسا دفتر ہے جس نے چھوڑا ہے نہ صغیرہ چھوڑا ہے نہ قبیرہ چھوڑا ہے نہ چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ بڑا گناہ چھوڑا ہے سابی سادر چھوڑا ہے آخرت کے دن پر ایمان لانے تو بڑا فائدہ ہے انسان کی زندگی پر اس سے بڑے خوشگوار اثارات مترتب ہوتے ہیں جب آخرت کے دن پر انسان کا ایمان پختہ ہوتا ہے برائی کی طرف بڑھتا ہوا قدم رکھ جاتا ہے جب آخرت پر ایمان مضبوط ہوتا ہے تو انسان کے سینے میں رب و خوف اور در پیدا ہوتا ہے جب آخرت پر ایمان مضبوط ہوتا ہے تو انسان کو یہ خوف ستاتا ہے وہ خلوت میں ہو جلوت میں ہو محفل میں ہو تنہائی میں ہو دکان میں ہو مکان میں ہو سہرہ میں ہو بیابان میں ہو ظاہر ہو یا باطن ہو کہیں بھی کسی بھی اعتبار سے انسان گناہ کرتے ہوئے لرز اٹھتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے راب کی تاریخی ہے مگر اس کا رب دیکھ رہا ہے یہ سوچ کر بندہ گناہ کرنے سے رب جاتا ہے یہ وہ خوشکوار احساس ہے جو آخرت کے دن پر ایمان لانے کے نتیجے میں ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے انسان کی زندگی پر یہ خوشکوار اثرات مترتب ہوتے ہیں بڑا فائدہ ہے میرے بھائی ایک مثال ایک واقعے سے سمجھو اس کو حضرت امام عبداللہ بن دینار کہتے ہیں امام زہبی نے اس سیر علام النبلہ کے اندر واقعہ نقل فرمایا ہے حضرت عمر امیر المومنین ایک بار اپنے اصحاب کے ساتھ مدینے سے باہر سفر پہ جا رہے تھے ایک دیہاتی کو دیکھا وہ اپنی بکریاں لے کر کے پہاڑ کی ڈھلان سے نیچے اتر رہا تھا ہمیر المومنین امر بن خطاب کہتے ہیں چلو ازدہاتی کا امتحان لیتے ہیں اس کے امان کی مضبوطی کا امتحان لیتے ہیں ازدہاتی کا اللہ پہ کتنا یقین ہے کتنا ایمان ہے یہ تو بکریاں چراتا ہے پتہ نہیں اس کا ایمان کیسا ہے آپ نے دسترخان بچھا دیا دسترخان بچھانے کے بعد کھانا ڈال دیا اور اپنے صحابہ کو بھلایا اور کہا کہ چلو کھانا کھاتے ہیں دیہاتی جب سامنے سے گزرا تو اس کو بھی آواز دی وہ دیہاتی آؤ ہمارے دسترخان سے تم بھی کچھ کھالو دیہاتی نے کہا آنا سائم میں روزے سے ہوں آتھر آن رہ گئے اور کہا اتفون فی حاغ الیومی حار الشدید ارے تو اس شدید گرمی میں تو روزہ رکھ رہا ہے ہائے تجھے کیا ہو گیا ہے وہ عرب کی گرمی وہ دھوپ کی تمازت جہاں پہ شدید گرمی کے زمانے میں تقریباً 50 ڈگری سلسیس تک گرمی 45-46 وہاں پہ معمولی بات ہے گرمی اگر وہاں پہ انڈا وہاں پہ انڈا کسی پتھر پہ توڑ دیا جائے تو شاید وہ انڈا فرائی ہو جائے بائل ہو جائے ایسی گرمی ہوتی ہے وہ دیہاتی تو سہرہ میں بیابان میں جنگل میں بکریاں چرا رہا ہے اور تو روزے سے ہے دیہاتی جب جانے لگا تو آپ نے فرمایا دیہاتی کیا ایک بکری اس میں سے ہمارے ہاتھ سے فروخت کرے گا بیچے گا اس نے کہا آنا غلام لستو بے مالکن میں تو مالک نہیں ہوں ان بکریوں کا مالک تو کوئی اور ہے میں تو خادم ہوں غلام ہوں نوکر ہوں میں کیسے بکری بیچ سکتا ہوں آپ نے فرمایا اوہ عربی دیہاتی تو ایک بکری میرے ہاتھ سے فروخت کر دے اور مالک سے جا کے بول دینا کی بیڑیا ایک بکری کو اٹھا لے گیا ہے ہم اس بکری کو زبا کریں گے تجھے اس بکری کی قیمت بھی دیں گے اور کچھ گوشت بھی دے دیں گے لے جا کے پکا کے کھا لینا وہ دیہاتی کہتا ہے آسمان کی طرف انگلی اٹھاتا ہے فائن اللہ فائن اللہ ارے پھر میرا مالک تو یہاں دیکھ نہیں رہا ہے لیکن میرا مولا تو دیکھ رہا ہے میرا اللہ کو مجھے دیکھ رہا ہے میرا مالک بھلے میاں موجود نہیں ہے یہ آخرت دن پہ ایمان لانے کا یہ احساس اس طرح دل میں پیدا ہوتا ہے امیر المومنین میں جب یہ بات سنی تے رونے لگے اور یہ بھی جملہ بار بار رکھتے رہے فائن اللہ فائن اللہ صحابہ سے کہا چلو مدینہ واپت چلتے ہیں اس کے مالک کا پتہ لگاتے ہیں مالک کا پتہ لگانے کے بعد اس سے کہتے ہیں اس غلام کو میرے ہاتھوں سے فروخت کر دو غلام کو خرید کر کے آپ آزاد کر دیتے ہیں اور اس غلام سے کہتے ہیں اس طرح ایک جملے میں اس دنیا میں تجھے آزادی عطا کر دی غلامی کی زنجیروں سے تجھے آزادی اس ایک جملے میں بلا دی اور مجھے امید ہے کہ آخرت میں تیرا ہے یہ ایک جملہ تجھے اللہ کی آزاد اللہ کے عذاب سے بھی انشاءاللہ آزادی دلا دے گا ایسا پختہ ایمان پیدا کرو میرے بھائی بھلم الیقین والا ایمان میں اب دیکھ لیجئے عرب کے لوگوں کا حال یا جن کا بھی آخرت کے جن پہ ایمان نہیں ہوتا ہے جو ملہد قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے جو کچھ صرف دنیا ہے کھاؤ پیو موج مستی کرو مر جاؤ بلتاو مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا نہ حساب ہوگا نہ کتاب ہوگا لیکن ہم نہیں ہمارا آخر جائے کہ مرنے کے بعد ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا اللہ کے سامنے کھنا ہونا پڑے گا ہمیں ہر ہر عمل کا حساب دینا ہوگا اسی لیے مشرقین مکہ کہتے تھے بس جب تک دنیا ہے کھاؤ پیو موج مستی کرو مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونے والا ہے لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے میرے بھائیو جب ہمارا آخرت پہ ایمان ہے تو پھر ہمارا یہ بھی ایمان ہونا چاہیے کہ یہ دنیا یہ دنیا فانی ہے اس دنیا کی ساری نعمتیں فانی ہیں یہ دنیا دار الفنا ہے وہ دار البقا ہے یہ دنیا دار العمل ہے وہ دار الجزا ہے دنیا میں جب تک زندگی ہے ہم اچھے عمال کر لیں اور دنیا کی دولت کے پیچھے نہ بھاگیں حلال و حرام میں تمیز کرنا سیتھ لیں ایمان و عقیدہ بچانا سیتھ لیں عبادتوں میں دلچسپیاں پیدا کریں ایمان کو مضبوط کریں سینوں میں اپنے دلوں میں تقوی پرہیزگاری پیدا کریں اللہ کا خوف اور در پیدا کریں یہ دنیا انٹرٹینمنٹ ہے نہ وہ لعب ہے کھیل ہے تماشی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے یہ میں نہیں کہتا ربتہ قرآن کہتا ہے آئیو قرآن مجید کی آئیت کریمہ دیکھ لیتے ہیں دنیا جس میں بنائی ہے وہ دنیا کی تعریف کر رہا ہے ڈیفینیشن کر رہا ہے جس میں دنیا بنائی سجایا سمارا وہی اللہ اس دنیا کی تعریف اور ڈیفینیشن کر رہا ہے دنیا کی تعریف کیا ہے وہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں اللہ کی یہ تعریف ہے اعلموا انمالحیات الدنیا لعبوا لہو وزینت و تفاخر انہوں کو جان لوے دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے انٹرٹینمنٹ کی چیزیں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں زیب و زینت کی چیزیں و تفاخرن بینکم اور آپس میں فخر و مباہات کی چیزیں فخر کرنے کی چیزیں کوئی کہتا ہے میرے پاس بیم ڈبلو ڈاڑی ہے کوئی فخر جتاتا ہے میرے پاس دس لڑکے ہیں ایک درجن لڑکے ہیں جس کو چاہیں لاتھیوں سے مار کے گرا سکتے ہیں کوئی فخر کرتا ہے میرے پاس فیصلیہ کے اندر گرج فیصلیہ میں میرا بنلا ہے میرا اس عظیم تاور میں میرے پاس فلیٹ موجود ہے کوئی کہے گا ہمارے دادا کے دعارے پہ اتنے ہاتھی جھوما کرتے تھے کوئی کہتا ہے ہمارے دادا پر دادا ستر بگھا پو دینہ بوڑا کرتے تھے یہی تو ہے نا دنیا یہ دنیا آپس میں فخر جتانے کی چیز ہے وَتَقَاثِرُمْ بَيْنَكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ اور مانو اولاد میں ایک دوسرے پر کسرت میں آگے بڑھنے کی چیز ہے یہ دنیا کی تاریخ اللہ کر رہا ہے اور مثال اور تشبیح دے رہا ہے اللہ اس دنیا کی زیب و زیبت پہ مرنے والوں اس کی رہنانیوں پہ ریجھنے والوں سنا دنیا کی حقیقت کَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ اس دنیا کی مثال اس بارش کی طرح ہے جب کھیٹی عبتی ہے لیلے ہاتی ہے تو کسان کو کتنا اچھا لگتا ہے لیکن مجھے بتاؤ یہ کھیٹی کتنے دن لیلے ہاتی ہے کتنے دن یہ کھیٹی ہری رہتی ہے فِمَّا یہی جو فطرہ ہو مصفرہ چند دن کے بعد وہ کھیٹی زرد ہونا پسو سوکھنا شروع ہو جاتی ہے زرد ہو جاتی ہے فِمَّا یہ کود ہوتاما پھر اس کے بعد یہ کھیٹی اس کی کتائی ہو جاتی ہے پورا کھیٹ صاف ہو جاتا ہے چٹی المیدان ہو جاتا ہے بس یہی دنیا کی حیثیت سمجھ لو یہ چند روزہ کی یہ چمک دمک ہے وَفِلْآخِرَتِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَتٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضُعَانُ اور آخرت میں دو ہی چیز ہوگی یا تو سخت عذاب ملے گا یا اللہ کی مغفرت اور اس کی بخشش ملے گی دو میں سے ایک ہوگا یا ادھر کا معاملہ ہوگا یا ادھر کا معاملہ ہوگا یا جہنم کا معاملہ ہوگا یا جنت کا معاملہ ہوگا یہی ہوگا نا وَمَلْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور دنیا کی زندگی یہ صرف نظر کا بھوکا ہے اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے کتنی عجیب تر ہے انسان کی زندگانی دو دن کی زندگی کو سمجھا ہے چاہدانی اپنی رضا نہ آئے اپنی خوشی نہ جائے جو آئے آکے جائے جو جائے پھر نہ آئے یہی حال ہے جہنم کا یہی حال ہے جہنم کا یہی ایک ہے پرانی دانی کا دل مبلا ہے انسان کی زندگی وہ میرے بھائیوں دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں کیا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ دنیا فانی ہے اس کی ساری نعمتیں فانی ہیں اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے میرے کندے پہ ہاتھ رکھتے فرمایا کن فی الدنیا کا انہ کا غریب اوہ عبداللہ بن عمر دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو اوہ عابر و سبیل یا جیسے تم مسافر ہو حضرت عبداللہ ابن عمر پہ نبی کی اس نصیحت کا اتنا اثر ہوا اتنا اثر ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر لوگوں سے کہا کرتے تھے جوان ہے ابھی جوانی کی حالت میں تقوی پر ایزگاری فکر آخرت کا ہی عالم کا کرتے تھے ایدان سیتا فلا تم تذر السبا شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو فیدہ اور جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو وَخُذْ مِنْ سِحْتِكَ لِمَرَضِكَ اپنی صحت سے اپنی بیماری کا حصہ لے لو وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ اور اپنی زندگی سے اپنی موت کا حصہ لے لو حضرت علی ابن عبداللہ فرماتے ہیں ادبرت دنیا مدبرہ وَاقْبَلَتِ الْآخِرَةُ مُقْبِلَةُ دنیا پیٹ پھیر کے جا رہی ہے آخرت آ رہی ہے ایک ایک دن جو جا رہا ہم آخرت سے قریب ہو رہے ہیں دنیا پیٹ پھیر کے جا رہی ہے آخرت پیٹ پھیر کے آ رہی ہے آخرت سامنے مو پھار کے آ رہی ہے وَلَكُلِّ وَاحِبَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ دنیا اور آخرت دونوں میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ دنیا کے بندے ہوتے کچھ آخرت کے بندے ہوتے فَقُونُوا مِنَ بَنَائِ الْآخِرَةُ وَلَوْغُوْتُمْ آخرت کے بندے بن جاؤ وَلَا تَقُونُوا مِنَ بَنَائِتْ دُنیا اور تم دنیا کے بندے مطمئنو فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَنٍ وَنَا حِسَابُ آج دنیا میں عمل ہے حساب نہیں ہے وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عمل کل دنیا کل آخرت میں حساب ہوگا وہاں عمل نہیں ہوگا اسی لئے ہمارے نبی اور صحابہ آپ ان کی زندگی دیکھنے دنیا کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے ہو کر مار دیا انہوں نے دنیا کی دولت طلاق مار دیا ہمارے نبی کو دنیا کے خزانوں کی چابیاں دینے کی پیش کش کی گئی اوہ محمد چاہو تو دنیا کے خزانے کی کنجیاں لے لو اور چاہو تو اپنے رب سے ملاقات کرنے کی ملاقات کرنے کو چلو دو آپشن ہیں آپ کے پاس ہمارے نبی نے دنیا کے خزانوں کی کنجیاں کو ریجکٹ کر دیا اپنے رب سے ملاقات کو پسند کر لیا کوئی حیثیت ہی نہیں تھی دنیا کی ایک بار اللہ کے رسول اُڑت پہاری کے پاس سے گزرے اتنیا لمبا سلسلہ کئی کلومیتر کا صفحاصلہ ہے اُڑت پہاری آپ تمنہ کرتے ہیں ایک عاشقی اللہ تو اُڑت پہاری کو میرے لئے سونا بنا دیتا میرے مولا کیا کرتے سونا بنا کے گیارہ بیویاں تھی نا جھالا بناتے ہار بناتے نکلس بناتے اپنی بیویوں کو لاکے رشتے داروں کو دیتے محلے والوں کو پہلے دیتے رشتے داروں کو دیتے کیا کرتے ہائے ہائے تمنہ دیکھئے اے اللہ اگر اس ہت پہاری کو تُو نے میرے لئے سونا بنا دیا میں اپنی بیویوں کو اس میں سے ہار جھالا نہیں بناوں گا رشتہ داروں کو بھی نہیں دوں گا جل پہلے رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں بلکہ بلکہ زیادہ افضل ہے لیکن عمونی بات آپ نے کہی اگر یہ وہ بہاڑی میرے لئے سونا بن گئی رات بھی اللہ نہیں گزرنے پائے گی پوری پہاڑی کو اللہ میں تیری راہوں میں صدقہ کر کے خیرات کر دوں گا ایک ڈلا بھی سونے کا اپنے گھر لے کے نہیں جاؤں گا وہ جنت والے نوک تھے دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے ایک بار حضرت عمر اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہا تمنا یا صحابی میرے صحابہ تمنا کرو کیا چاہیے بولو کیا چاہیے کچھ چاہیے میرے المومنین ہوں بیتلمال کا مالک جو بولو گے آج ملے صحابی تمنا کرتے ہیں او میرے المومنین میری تمنا اور آرزو یہ ہے اللہ اس گھر کے برابر مجھے سونا چاہیے دے دے میں سب کو اللہ کی راہوں میں لٹا دوں گا دوسرے سے تمنا کرنے کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں کی او میرے المومنین اللہ مجھے اس گھر کے برابر اگر دینار و درحمتہ کر دے ایک رات بھی نہیں گزرے گی میں سب اللہ کی راہوں میں باٹھ کر خرچ کر دوں گا جب سارے لوگ تمنا کر چکے تو لوگوں نے کہا میرے المومنین آپ کی تمنا کیا ہے مدداری رجالہ میری تمنا یہ ہے کہ اس گھر کے برابر اللہ مجھے کچھ صحابہ آتا کر دے مثلا بھی عبیدت بن جرہ ابو عبیدت کی طرح معاذ بن جبل کی طرح حزیفہ بن یمان کی طرح فاستہ میں لہوں فیطات اللہ میں ان سب کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کر لوں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے جہاد کے لیے اللہ کے دین کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے ان صحابہ کو استعمال کر لوں میری یہی تمنا ہے حضرت ربیہ بن کعب اسلوی نبی کے خادم کے آپ کے چوکھٹ پہ رات گزارتے تھے نہ شادی ہوئی تھی نہ گھر ہی تھا بچارے کے پاس نوجوان لیکن تمنا اور عرض دیکی اللہ کے رسول ایک دن رات میں بیدار ہوتے ہیں وضو کا پانی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں سلیہ ربیہ ربیہ کوئی تمنا دل میں ہو تو ماغلو نبیوی ہے نگھر ہے آج کسی نوجوان سے کوئی بڑا آدمی اگر امبانی جیسا آدمی کہے ماں کیا چاہیے تجھے آج میں دے دوں گا پرامنشٹر کہے بول کیا چاہیے کل تمنا کچھ چیز کی تمنا تو کہے گا فیصلیہ برج فیصلیہ میں میرے لئے ایک فلیٹ دلوا دو انڈرائیڈ موبائل مجھے دلا دو یا لیٹ تاب دلا دو بی ام ڈبلو باری دلا دو یہ تمنا کرے گا نا حضرت ربیہ کہتے ہیں میں نے سوچا لاؤ دنیا کی کوئی چیز ماغلو میرے پاس گر بھی نہیں ہے دلی بھی نہیں ہے شادی بھی نہیں ہے پھر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا اگر یہ دنیا کی چیز میں ماغتا ہوں یہ دنیا آنی جانی چیز ہے کیا فائدہ دنیا ماغ کر کے ہائے ہائے جوانی میں اللہ کا خوف آخرت کی فکر کس کو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے سوچا لاؤ کیوں نہ ایسی چیز ماغلو ایسی چیز ماغلو جو حد ہمیشہ میرے کام آئے گی کہتے ہیں میں نے کہا اُرید مرافق تک فی جنہ اوہ اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا ربیہ کوئی اور سوال کرے یہ سوال تو بڑا مشکل ہے آپ نے فرمایا نہیں میرا یہی سوال ہے تو آپ نے فرمایا اعلمی علا نفس کا بے کفرتی سجود کسرس سے سجدہ کر کے میری مدد کرو کسرس سے اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکو نوافل پڑو سجدہ کرو ماتھا پیشانی رگلائیو آج تو کرسیوں پہ ہر مجد میں دس کرسی ملے گی تھوڑی سی تکلیف پیٹھنے ہوئی ملی صاحب بہت تکلیف آئے آرام سے بیٹھے نیت باندھے میں یہ نہیں کہتا اللہ کی کرسی پہ نماز میں ہی ہوتی ہے علماء نے رخصت دی ہے اگر مجبوری ہے لیکن میرے بھائی جہاں تک ہو سکے اللہ کے سامنے اگر اتنی طاقت ہے پیشانی رگلنے کی ماتھا رگلنے کی تو اس سجدہ کی نعمت سے قسم اللہ کی اپنے آپ کو محروم مت کرنا جو مزا اللہ کے سامنے ماتھا رگلنے میں ہے وہ کرسی پہ سر جھکانے میں نہیں ہے تھوڑی تکلیف بھی ہے تو آپ سجدہ کرنے کی کوشش کرو یہ بات میں نے ایک جگہ کہی ایک نوجوان ملے رونے لگے مولی صاحب آپ نے میرے دل کی بات چھین لی میرے پیٹ میں تکلیف رہا کرتی تھی بہت دوائے لاج کر آیا میں سجدے میں جا کر کے اللہ سے روتا تھا اے اللہ اے اللہ تو میری پیٹ کی تکلیف کو ٹھیک کر دے میرے مولا میں سجدے کی نعمت سے محروم نہیں ہونا چاہتا میں ہمیشہ تیرے سامنے ماتھا رگلنا چاہتا ہوں میرے مولا میں کرسی پہ بیٹھ کے سر نہیں جھکانا چاہتا میں تیرے سامنے ماتھا رگلنا چاہتا ہوں کئی مہینے تک کہتے ہیں میں دعا ماتھا رہا روتا رہا اللہ نے میری تکلیف ٹھیک کر دی آدمے بلکل تندرستوں سجدہ آرام سے کر لیتا ہوں وہ ایک سجدہ جسے تُو گران سمجھتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتی ہے آدمی کو نجات او میرے بھائیوں دنیا کے پیچھے باگنے والوں یہ دنیا فانی ہے دنیا کی ساری نعمتیں فانی ہیں آخرت کی فکر کرلو جہاں جانے کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ کبھی واپس نہیں آنا ہے دنیا عجب سرائے فانی دیکھی ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی جو آ کے نہ جائے وہ بڑھا پا دیکھا جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی دنیا یہ سرائے ہے میرے بھائیوں تو یہاں ہمیں زیادہ دنوں تک نہیں رہنا ہے یہاں سے کوچھ کرنا ہے موت کا وہ منظر یاد کیجئے جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے اور موت کا ایک دن متین ہے قل اِنَّا الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّمَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِكُمْ اے نبیات کے دیجئے وہ مائک جس سے تم بھاکتے ہوں وہ تمہیں آ کر رہے گی وہ تمہیں آ کر رہے گی فِمَّتُ رَدُّنَا الْاَعْلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّحَادَا پھر تمہیں عالم الغیبی وَالشَّحَادَا کی طرف لے کے جایا جائے گا سَيُنَا بِيْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ تمہیں وہاں بتائے گا یہاں نہیں بتائے گا یہاں تو صرف درانے کے لئے افران ہے حدیثیں ہیں درانے کے لئے ہی ہمارے شیخ نے یہ فکر آخرت کا موضوع ہمیں دیا ہے میں چاہتا ہوں مجد میں پروگرام ہے توڑا سن لو تھوڑا وقت زیادہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا گراؤنڈ میں پروگرام نہیں ہو رہا ہے موت ایک اتل حقیقت ہے موت یہ ایسا تلخ پیالہ ہے ایسا تلخ جام ہے جسے ہر کسی کو پینا ہی پڑے گا اس میں کسی کو انکار کی بنجائش نہیں کوئی مجال نہیں یہ موت وہ تلخ حقیقت ہے جس میں کسی کو بھی نہ چھوڑا موت سے کوئی نہ بچے نہ شاہ بچے نہ گدہ بچے نہ امیر بچے نہ غریب بچے نہ جلان بچے نہ بچے بچے نہ بھولے بچے نہ مرد بچے نہ عورتیں بچے نہ ملکم موت بچے گا نہ خود موت بچے گی موت کو بھی اللہ زبا کر دے گا صرف باقی رہے گی تو اللہ کی ذات باقی رہے گی نہ یہ دن ہوگا نہ یہ رات ہوگی انور جلال پوری چلے گئے اس دنیا سے بڑے اچھے شاعر تھے ہمارے شیخ ماروپ صاحب جانتے ہوں گے اگر ذوق رکھتے ہیں تو نہ یہ دن نہ یہ دن ہوگا نہ یہ رات ہوگی بس اللہ کی ذات باقی رہے گی نہ یہ دن رہے گا نہ یہ رات ہوگی بس اللہ کی ذات باقی رہے گی جہاں زخم ہو درد ہو کر رہے گا لہو گرم ہے سرد ہو کر رہے گا رگوں میں ابھی خون گرم ہے جوانی کا بھولے ہوئے اللہ کو آخرت پر یہ لہو یہ خون تمہارا سرد ہو کر رہے گا جہاں زخم ہے درد ہو کر رہے گا لہو گرم ہے سرد ہو کر رہے گا رخ زندگی زرد ہو کر رہے گا نہ گرمی یا جذبات باقی رہے گی نہ یہ دن میں یہ رات باقی رہے گی بس اللہ کی ذات باقی رہے گی وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانْ وَيَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ وِالْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ سب کو مرنا ہے سب کو ہاں سے جانا ہے میرے بھائی مرنے کے بعد وہ منظر آپ یاد کرو جب ایک آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے جی میں اپنی بات کو ختم کروں گا چونکہ شہد سے شہد کوئی فلائٹ ہے ان کا وقت جلدی یہاں سے انہیں جانا ہے ورنہ میں آپ کو کم سے کم گھنٹا دیر گھنٹا سناتا لیکن کوئی بات نہیں ہے میں اپنی بات مختصر کرتا ہوں مرنے کے بعد آدمی جیسے ہی آدمی دنیا سے جاتا ہے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے سب سے پہلے اس آدمی کا نام اس کا لقب اس کا ٹائٹل چھین لیا جاتا ہے آپ علامہ ہو آپ مولانا ہو آپ محدیس ہو آپ قاری ہو آپ جسٹس ہو آپ حاکم ہو آپ وزیر ہو آپ صدر ہو اب آپ کا ایک ہی نام رہ جاتا ہے اب آپ لاش ہو گئے میت ہو گئے جنازہ ہو گئے سب سے پہلے انسان کا منصب لقب اور بعض لوگوں کے وہاں تو ایک ایک میٹر کا لقب دیکھا ہوگا آپ نے حضرت اللہ مولانا جب بولنے شروع کرتا ہے ایک مقرر کو دیکھا وہ اپنے بڑے کیشان میں عالی حضرت کی دس منٹ تک کھالی لقبیں اور منصب ہی گناتا ہے سب سے پہلے یہ منصب چھن جائے گا نہ کوئی اللہ مارے جائے گا نہ کوئی وزیر نہ کوئی حاکم نہ بادشاہ جب آدمی مر جاتا ہے تو کہا جاتا ہے جنازہ آ رہا ہے جنازہ جا رہا ہے یہ نہیں کہتا حضرت اللہ مولانا فلانے صاحب کا جنازہ آ رہا ہے لاش کب نہلائی جائے گی میت کب دفن پی جائے گی یہی نہ فون کر کے پوچھتے ہو بھئی جنازہ کب ہوگا بھئی لاش کب وہاں سے ہسپیکل سے آ رہی ہے بھئی قبرستان کب جنازہ لے جایا جائے گا نہ کوئی لقب پوچھتا ہے نہ کوئی نام پوچھتا ہے نہ کوئی ٹائٹل پوچھتا ہے سب سے پہلے جس نام اور لقب کے لیے ہم مرتے ہیں وہی چھن جاتا ہے یہ کپڑا یہ لباس جس کے لیے ہم بہت زیادہ فیشن کر کے اپنے آپ کو لوگوں کی نظر میں حسین بننے کی کوشش کرتے ہیں یہ کپڑا بھی چھن جائے گا سارا منظر بدل جائے گا مرنے کے بعد آدمی کے قبر کھودنے کی تیاری شروع کر دی جاتی ہے قبر کھودی جاتی ہے اس کے بعد اس کو مہلا دھلا کر کے کندے پہ لے جا کر کے اس کی آخری منزل کی طرف لوگ رواں دواں ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد قبر میں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے ایٹے لگا دی جاتی ہیں ایٹے لگانے کے بعد مٹیوں کی بارش ہوتی ہے اس کے بعد قبر برابر کر دی جاتی ہے سارے لوگ نیت کو وہی چھوڑ کر کے چلے آتے ہیں پھر پلٹ کے کوئی نہیں دیکھتا کوئی نہیں دیکھتا جس دنیا کے لئے مرتے ہو جس اولاد کے لئے مرتے ہو اگر اولاد نیک ہے تو مرنے کے بعد تمہارے لئے دعا کرے گی تو تمہیں فائدہ ہوگا اگر اللہ اگر اولاد نیک بھی نہیں ہے حلال حرام میں تم تمیز نہیں کرتے ہو تو تمہیں مرنے کے بعد بھی اس اولاد سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوگہک بیٹوا اگر پڑھا ہے سوگہک بیٹوا تو کچھ فائدہ ملے گا انیک اور صالح اگر تیر باکن ہے تو جس کے لیے تم آخرت برباد کر رہے ہو نا کوئی فائدہ نہیں ہوگا انیک بچہ جب دعا کرتا ہے نبی کی حدیثیں فرماتے ہیں آدمی کا درجہ جنت میں بلند کر دیا جاتا ہے آدمی حیران رہ جاتا ہے اللہ میں نے تو کوئی عمل نہیں کیا یہ میرا درجہ کہاں سے بلند ہو گیا مولا اللہ کہے گا بے اس پر غفار والدی کا لکا تیرا بیٹا چونکی تیرے لیے آج دنیا میں تیرے لیے دعا ماغ رہا ہے تیرے تیرے مغفرت بخشش کی تیرے لیے بلندی درجات کی دعا ماغ رہا اس لئے ہم تیرے درجات کو بلند کرتے ہیں عذاب قبر میں تخفیف ہو جاتی ہے قبر کا عذاب ہلکا ہو جاتا ہے آدمی پریشان ہو جاتا ہے یہ میں نے کامل کیا کی عذاب قبر سے راحت مل گئی قبر میں روشنی آ گئی کہاں سے آ گئی اللہ فرمائیں گے تیرا بچہ بھی یہاں دنیا میں تیرے لیے دعا ماغ رہا ہے یہاں تو مرنے کے بعد اولاد اولاد اپنے ماں باپ کی قبر بھی بھول جاتی ہے کبھی قبر کی زیارت بھی نہیں ہوتی کی جا کے ماں باپ کے لیے دعا ماغ لے جس کے لیے تم مرتے ہو تمہارے کام آنے والا نہیں آدمی دنیا میں جب تک زندہ ہے کہتا ہے اکونو لبدو مالی مالی صحیح مسلم کی روایت ہے بندہ کہتا ہے یہ میرا مال ہے یہ میرا مال ہے ارے مال تو صرف تین ہی طرح کا ہوتا ہے جو کھا لیا اور حضم کر گیا جو پہن کے پرانا کر دیا جو اللہ کی راہ ہمیں دے کر کے صدقہ کر کے زفیر ہے آخرت بنا لیا اس کے لیے جمنا بھی مال ہے وہ اولاد کے لیے وارثوں کے لیے چھوڑ کے چلا جائے گا اولاد اگر نیک ہوگی تو دعا کرے گی ورنہ وہ بھی نہیں کرے گی جھیلتے رہو گے عذابِ قبر گوشنی نہیں ہوگی اگر مشکل میں پڑ گئے اور قبر تو ایسی چیز ہے کہ قبر کے عذاب سے شاید کوئی بچ پائے اگر قبر کے عذاب سے کوئی بچتا تو حضرتِ سعید بنِ مواز بچتے جن کے مرنے پہ ستر ہزار فرشتے آسمان سے اتر کے آئے تھے جو آج سے پہلے کبھی دنیا میں نہیں آئے تھے جب ان کی وفات ہوئی تو رحمان کارش ہل گیا آسمان کے دروازے کھل گئے منافقوں میں جب ان کا جنازہ اٹھایا تو کہنے لگے یہ ساد کا جنازہ کتنا ہلکا ہے کتنا تانہ دینے لگے یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں ان کا جنازہ تو ہلکو ہلک پھلک ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ارے جس کا جنازہ تم ہلکا سمجھتے ہو تجھے کیا پتا یہ اب دو سالے تو وہ نیک بندہ ہے جس کے مرنی پہ رحمان کارش ہل گیا آسمان کے دروازے کھل گئے ستر ہزار فرشتوں اتر کے آگئے لیکن تضایقہ نہیں ہلکبروں قبر نے ان کو بھی تدا دیا قبر نے ان کو بھی نہیں چھوڑا ان کو بھی دموچ لیا پھر اللہ نے حکم دیا تو قبر نے ان کو چھوڑ دیا ارے جب ساد بن ماز کو قبر نے نہیں چھوڑا تو بتاؤ عذابِ قبر سے فکر میں قبر سے کون بس سکتا ہے نبی فرماتے ہیں میرے بھائیوں اگر کوئی عذابِ قبر سے بچتا تو شاید حضرت ساد پہلے بچ جاتے لیکن وہ بھی نہ بچے ہائے ہائے میرے بھائیوں اس جہنم کی بھی فکر مجھے جہنم پہ بولنا تھا میں سوچا تھا کہ جہنم پہ تھوڑا لے کے چلوں گا آپ کو وہ جہنم جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے نظم عظم ہو تو تھا شفیر الدین صاحب حضب کر دو نا فکر آخرت نظم یا پڑی ہو منی ہو نہیں ٹھیک ہے بھائی جہنم سے میرے دوستو بچو یا ایوہ اللہ دین آمنو کو انفسکم واہلیکم نارا اوہ ایمان وانا بچانا اپنے آپ کو اپنے علی خانہ کو جہنم کی آگ سے جس کا ہی دھن انسان اور پتھر ہوں گے جس پہ ایسے سخت فرشتے پینات ہیں اتنے سخت فرشتے پینات ہیں ان کی سختی کا یہ آلم ہوگا حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جہنمی جہنم میں پکاریں گے جہنم کے داروغہ کو پکاریں گے اوہ مالک مالک یہ جہنم کے داروغہ کا نام ہوگا یاد کر لو کتنے داروغہ ہیں جہنم پہ کوئی بتا سکتا کتنے داروغہ ہیں جہنم پہ علماء نہیں بتائیں گے کتنے داروغہ ہیں انہیں داروغہ ہیں جہنم پر اور ان کا سردار ہے مالک تو جہنمی روئیں گے کہیں گے مالک اب مجھے یہ بھی بتانا تھا کہ یہ ونیس کم نہ سمجھو لیکن قائم نہیں ہے میرے پاس مالک اللہ سے دعا کر دو اللہ یہ مجھے ہمیں موت دے دے یہ جہنم کے عذاب کو جھیلنا ہمارے بس کا روگ نہیں ہے وہ دارو ہے جہنم کان میں پیل ڈال کر پڑا دے گا ایک ہزار سال تک کچھ نہیں بولے گا ایک ہزار سال کے بعد بولے گا یہی ماں پڑا رہو یہاں سے کہوں نہ ہی جا کہیں کتنا بولے گا یہی ماں پڑا رہو بس اتنے ہی بولے گا اب سوچو کتنا سخت ودار ہوگا ایک ہزار سال کے بعد وہ دروہ کہے گا اسی میں پڑے رہو ہمارے شیخ کو جلدی ہے ورنہ میں میں بلکل میں تائم نہیں لگا فلائٹ کا مسئلہ ہے میرے بھائیا چھوڑ جائے گی تو وہ پتا چلا کی بس میں سفیر الدین کہتا ہے کی مجھ سے پہلے آپ شیر اور مت پڑھا کرو ورنہ مجھے مزا نہیں آتا میں بے مصرہ ہمارے شیخ مہت پسند کرتے ہیں جہنم کی بات چل رہی تھی کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کو وہ سوز جہنم کیا ہوگا کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کو وہ سوز جہنم کیا ہوگا جس آگ کا ہی بھنے نسا ہے اس آگ کا عالم کیا ہوگا جب گھنگرو گلے کا بولے گا کھر 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 جب آواز آتی آخری قائم دیکھا ہوگا آپ نے جب گھنگرو گلے کا بولے گا اور سانس کا دورہ ٹوٹے گا جب روح کچھے گی رگ رگ سے اس وقت کا عالم کیا ہوگا یہ حال ہے دنیا حاضر کا دنیا میں کسی کا کوئی نہیں اس وقت کا جب یہ عالم ہے اس حشر کا عالم کیا ہوگا یہ جسم گناہی خود دے گا ہر حصہ بدن کا بولے گا یہ منخت موالا فواہیں ہم زبانوں پہ تالے لگا دیں گے یہ جسم گناہی خود دے گا ہر حصہ بدن کا بولے گا خاموش زبا ہو جائے گی اس وقت کا عالم کیا ہوگا اور ایک بار خطاگر ہو جائے سو بار عدب سے توبہ کر ایک بار خطاگر ہو جائے سو بار عدب سے توبہ کر ایک عشق یہاں کا بہتر ہے وہ گریے پہ ہم کیا ہوگا وہاں رونے کا عالم کیا ہوگا جہنم جہنم روہیں گے اتنا روہیں گے کہ آنسوں سوک جائیں گے پھر خون کے آنسوں روہیں گے خون کے آنسوں بھی روہیں گے یہ تمہیں بڑے بڑے کھڑے پڑ جائیں گے ان کے گال کے اندر کہ اگر نبی فرماتے ہیں لو سوئی رت فیہ سفن لجرت اگر اس میں کشتیاں چلا دی جائیں تو کشتیاں اس میں چلنے لگیں گے اتنے بڑے بڑے کھڑے پڑ جائیں گے اسی لئے میرے بھائیوں آخرت کی پیاری کر لے یہ دنیا فانی ہے دنیا کی ساری نعمتیں فانی ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام بھائیوں کے دلوں میں آخرت کا خوف پیدا کرے اور ہم دنیا کے پیچھے اتنا نہ بھاگیں کہ اپنے اللہ کو بھول جائیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام بھائیوں کے دلوں میں آخرت کا خوف رب کا ڈر پیدا کرے تقویٰ اور پرہزگاری پیدا کرے آمین و معتوفق اللہ باللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نبی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ